نمسکا دوستو مطقیب چینل میں آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے آج میں بتانا چاہوں گا کہ ایک مہنے پہلے ناریل کے بارے میں ویڈیو بنائے کہ سوکھا ناریل کھانے سے کیا کیا علاب ہوتے ہیں اب سوکھا ناریل تو ہو گئے اب گیلا ناریل کھانے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے میں اس بارے میں بتانا چاہوں گا یادی ڈائریا اور الٹی میں ناریل کا پانی پلا دیں گے تو بڑے ہی آسانی ترند ٹھیک کر دے گا ڈینگو یہ دی ہو گیا ہے پلیٹ لیٹ کم ہو گئی ہے بہت کم ہو گئی ہے تو آپ نے سنائی ہوگا ڈاکٹر لوگ بتاتے ناریل پانی کھو پلا تو ناریل سے پلیٹ لیٹ بہت اچھی بڑھتی ہے اور اس سے ڈینگو سے مرد ہونے سے بچتا ہے ویکتی اور اس میں اتنی تیجی سے بڑھتی ہے جس کا کوئی جواب نہیں بہت جلدی بڑھنے لگ جاتی ہے اگر جو ہائی بی پی ہے تو ہائی بی پی یہ دی ہو گیا ہے تو ہائی بی پی میں ناریل پانی پلائیں گے تو بڑے آسانی سے یہ کنٹرول میں آ جائے گا اس میں بیٹامین سی ہوتا ہے پوٹیسیم ہوتا ہے اور میگنیشیم ہوتا ہے تو یہ ہائی بی پی کو نیانترت کرنے میں بڑا ہی اچھا لابکاری ہوتا ہے کولیسٹول یہ دی ہو گیا ہے کولیسٹول میں اگر جو ناریل کے پانی کو پییں گے اور کچھا ناریل کھائیں گے تو بڑا ہی اچھا لابکاری ہوتا ہے دل کے لیے دل کی سمسیہ کے لیے جسے ہارٹ میں بلوک ہو گئی ہیں تو اس میں اگر یہ ناریل کا پانی پیتے ہیں تو بڑا ہی اچھا لاب ہوتا ہے اور اس سے بہت جلدی چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اگر جو سانس کی بیماری بہنکر روپ سے ہے اسے ناریل کا پانی پلایا جائے تو جتنی بلڈ کی ایسی ڈیٹی ہے اس کو سب کو سماپت کا دے گا کہ یہ الکلائن ہوتا ہے تو جب بلڈ کی ایسی ڈیٹی سماپت ہو جائے گی تو بلڈ کی ایسی ڈیٹی سماپت ہونے پر اس کی سانس کی بیماری سے ترنت فائدہ ہو جائے گا اب جیسے کی انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے عمر بڑھنے سے رکھتی ہے اور زیادہ سراب پینے سے اگر جو اس کو چڑھ گئی ہو اگر وہ اٹھی نہیں پا رہا ہو بہت پریشان ہے تو اس کو اگر جو ناریل پانی پلا دیں گے تو ترنت اس کا زیادہ سراب جو چڑھئے اترنت نارمال کنٹرول میں آ جائے گی اور بجن گھٹانے کے لیے یدی کسی کو بجن بڑھ گیا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہمارا بجن کم ہو جائے چربی مید پانی بھر گیا ہے تو اس سے کیا ہے کہ اگر جو اس کو لیتے ہیں تو اس سے بجن بھی بہت اچھی طرح گھٹتا ہے مائیگرین میں بھی اس کو لیا جاتا ہے مائیگرین میں لینے سے مائیگرین کا صدد ختم ہو جاتا ہے اور یہ انٹی اکسیڈنٹ ہونے کے کارن بھلاپے کو روکتا ہے اور اس سے ہمارا ہماری اگدم گھٹنے سے رکتی ہے اور اس سے بچاؤ ہوتا ہے اس لیے ناریل پانی جرور پینا چاہیے بڑھائی میں تو ایک بات کہوں گا کہ کولڈ ڈرنگ پینے سے اچھا ناریل پانی بھی ہو کولڈ ڈرنگ میں کوئی مائیگرونیوٹریئنٹس نہیں ہوتے ہیں کیول نقصان کے علاوہ کیول جہر ہی جہر ہے اور ناریل پانی پینے گے تو آپ کے شریر صحت بھی بہت اچھی رہے گی اور آپ کے کئی ایک بیماریاں ختم ہو جائیں گے اور اس کو پینے گے تو ہجاروں بیماریاں آپ کو آنے والی اس کے بارے میں ویڈیو بنا ہوا ہے کی کولڈ ڈرنگ سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس لیے کولڈ ڈرنگ نہ پینے ناریل پانی پینے ہو تو لابکاری ہوگا گنے کا رس پینے ہو لابکاری گائے کا دودھ بہنس کا دودھ ان چیزوں کی چکر میں پڑھنا چاہیے انہیں شب تک ساتھ بات کو برام دیں